پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ڈاکٹر موید یوسف مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف صاحب السلام علیکم ورحم بیلکم جی ورحم علیکم صاحب بروک صاحب آپ کا فرائیڈے سے جمعہ اور ہفتے کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا ایک جو فورم ہے اس میں دوسری دفاع ہے اس کی سیکنڈ میٹنگ اینویل میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ چین مشرق وستہ اور سیٹرل ایشیا کے انیس ایز اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ہندوستان کے انیس ایز کو کیوں نہیں بلائے گیا شکریہ موید دیکھئے پہلے تو میں بتاؤں کہ جمعہ اور ہفتے کے دن اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ منقض ہو رہا ہے جو پچھلے سال پہلی دفعہ منقض ہوا ایز ان انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم وزیراعظم پاکستان نے اناؤگریٹ کیا تھا وہاں پہ وفاقی وزراء بھی بولے تھے پھر آمی چیف بھی تھے اس طفعہ بھی یہ دو دن کا ڈائلوگ جو ہے اس کو ہم نے جمعہ اور ہفتے کے دن رکھا ہے اس کے اندر ایک سپیسیفک ایکٹیوٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ایشیا کے کیونکہ ہمارا اس وقت فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کی سیکیورٹی آگے چل کے کس طرح اس میں کوپوریشن ہو سکتی ہے تو ہم نے چین کو سینٹرل ایشیا سے تین ممالک مشرق وستہ سے دو ممالک اس طرح ایشین کانٹیننٹ کے مختلف ممالک سے کانورسیشن ہوگی یہ ورچولی جوائن کریں گے اپنی اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے ملک کی اور پھر میرے ساتھ ایک کانورسیشن ہوگی اور ہم نے پاکستان کے بھی دو فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز جنرل ناصر جنجوہ جنرل نائم خان لو دی ان کو بھی بلائے تاکہ ایک کانورسیشن ہو انٹرنیشنل سیکیورٹی کی اس پرسپیکٹیو سے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اور کسی اس طرح کی کانورنس یا ڈائلوگ پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو کنوین نہیں کیا جاتا کسی بھی سٹرکچر طریقے سے اور پاکستان کا گول یہ ہے یہ سارا پروسس شروع کرنے کا گول جو پچھلے سال تھا کہ دنیا کے لیڈنگ انٹرنیشنل سیکیورٹی فورمز پہ پاکستان کی آواز اس طرح نہیں ہے ہم کہیں جا کے تو بول لیتے ہیں لیکن ہمارا اپنا کوئی فورم نہیں ہے جہاں ہم پاکستان کا پرسپیکٹیو دے سکے اور دنیا کے بہترین مائنڈز اور دوسرے ممالکی اوفیشلز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکے ہماری ٹرف پہ رادہ دین ہم جس طرح دوسروں کے جا کے کہیں بات کرتے ہیں سو ایک وائٹ تھا جو فل کیا ہے گورنمنٹ نے ڈاکٹر یوسف کریکٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ سیکیورٹی فورم میونک سیکیورٹی فورم بھی ہے اسی طرح سے دوہا ڈائلوگ بھی ہوتا ہے تو آپ کا جو فورم ہے یہ ان سے کس طرح سے مختلف ہے میونک سے دوہا سے مختلف ہے بلکل میونک بھی ہے اور بھی بہت سے ہیں ایک جو بڑا فرق ہے نا وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں اوفیشلز پہ دنیا کے مختلف دنیا کے ممالک کے اوفیشلز کو بلاتے ہیں it's more a official ڈائلوگ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اوفیشل ڈائلوگ بھی کریں جس طرح آپ نے اینے سے اس کا ذکر کیا لیکن جو دنیا کے بہترین مائنڈز ہیں انٹیلیکچول مائنڈز ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بلا کے بات کی جائے بنسبت اس کے کہ صرف ہر ملک اپنی سٹیٹمنٹ جا کے دے دے ان کی بھی تنقید سنی جائے کرٹیک لی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ پاکستان جیسا ملک اور باقی ممالک کس طرح ملکے آگے چل سکتے ہیں اور یہ جو دنیا میں انٹیلیکچول ڈسکورس ہے اس میں پاکستان بدقسمتی سے سیکیورٹی کی سائٹ پہ کہیں نظر نہیں آتا بہت ہماری اس طرح کی پریزنس نہیں ہے امپورٹنس نہیں رہی اس کو تبدیل کرنے کے لیے فورم ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے کچھ سال میں یہ دنیا کے لیڈنگ فورمز میں سے بن جائے گا اس سے ایک بہت وائبرن ڈیبیٹ جینریٹ ہوگی اور پاکستان کا نام اس ریڈار پہ آ جائے گا جہاں ہمارے پاس لوگ آکے ہماری بات سننا چاہیں گے اچھا لاسٹ سیٹ اف قویسٹنز ہیں ڈوکٹر یوسف پچھلے برس جب اس کی اناؤگریشن ہوئی جانوری دوہزار اکیس میں تو پرائم منسٹر پاکستان نے اس کی پہلے دن کی اناؤگریشن کی آمی چیف میں سیکنڈ ڈے کی اناؤگریشن کی کیا اس طرح بھی جو اسلامباد سیکیورٹری ڈائلاؤگ ہو رہا ہے دو دن کے بعد اس پہ پرائم منسٹر ہی اس کا پہلے دن کا اناؤگریشن کریں گے آمی چیف بھی اس پہ پارٹسپیٹ کریں گے اسی طرح ہی ہے جی پہلے دن پرائم منسٹر انشاءاللہ اناؤگریشن دیں گے یونائٹڈ نیشن سیکٹری جنرل کا بھی وہاں میسیج پڑا جائے گا فورن منسٹر بول رہے ہیں حسد عمر صاحب بول رہے ہیں اس کے بعد دوسرے دن کا آغاز جو ہے وہ چیف آف آمی سٹاف کریں گے پاکستان کی ڈیفنس پالیسی اور اس پہ بات کرتے ہوئے اور اسی میں ایک جو میں نے آپ کو بتایا نیشن سیکیورٹی ایڈوائزز کا فورم ہے ایک ڈس انفرمیشن اور میڈیا پہ ہے اس میں وستی دنیا کے چین روس میڈیا کے کچھ پسنیلٹیز ہیں اور باقی دیگر نیشن سیکیورٹی کے جو انصر ہیں ان پہ بات ہوگی اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس پورے ڈائیلوگ کی تھیم جو ہے اس کا اینکر ہے پاکستان کی نیشن سیکیورٹی پولیسی جو اس سال جنوری میں ریلیس ہوئی اس کے مختلف نکات کو ہم نے جوڑا ہے اس کانفرنس کے پینل سے اور جو اس میں بات چیت ہوگی روٹسا میرا لاسٹ کوئسن آپ سے روکٹر یوسف آپ تینک ٹینک سے وابستہ رہے ہیں امریکہ کے اندر اور آپ پاکستان کے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کی پاکستان کی پولیسی ہے ہی یہ دیکھیں یہ تو کئی بات ہو ہی نہیں سکتی نہ ہوئی ہے کہ ہم ایک کیمپ یا دوسرے کیمپ ہم تو کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں نو کیمپ پولیٹیکس اور وستی دنیا سے ہماری انٹیگریشن ساروں کے سامنے ہماری ایکنومک انٹیگریشن ایکسپورٹ وہاں سے انویسمنٹ ریمیٹنس اور یہ تو بات کرنا کہ جی پاکستان نے پتہ نہیں کیا ایک ایسی بات بالکل نہیں ہے ہم تمام دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ چلیں گے تو ایکنومک سیکیورٹی اور جیو ایکنومک کا سارا پیرڈائم کامیاب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا سو یہی پولیسی ہے یہی بات چیت ہے اور بار بار یہی بات باور کرائی جاتی ہے اور اس میں دیکھئے کامیابی بھی ہوئی ہے جو اب ہم بار بار کہہ ریکرڈ ایکسپورٹس ہیں وہ کہاں ہو رہی ہیں وہ ویسٹ میں ہی ہو رہی ہے نا تو یہ ایسا نہیں ہے کئی طفعہ بہت زیادہ بات بن جاتی ہے کہ حالات خراب ہو گئے لیکن پاکستان کی فورن پولیسی نہ تو کسی کے خلاف ہے صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب جیو ایکنومک سیکیورٹی پہ چلنا ہے اس کے لیے جو ملک ہمارے ساتھ پارٹنر کرنے کو تیار ہے ہم تیار ہیں لیکن ہم اب جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو that's basically the bottom line بہت شکریہ ڈاکٹر بوئید یوسف پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائز جو فرائیڈے کو شروع ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بریف کر رہے تھے بہت شکریہ ڈاکٹر مہید یوسف کا ہم اپنی پولٹیکل ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں مجھے جوائن کر سکیں گے میرے ساتھ ہیں گروپ ایڈیٹر روزنامہ 92 جنابیر شاد احمد آریف صاحب بھی میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما جناب سینیٹر آن عباس پپی صاحب میرے ساتھ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے اور پی ایڈن کے رہنوما جناب سینیٹر داکٹر آفران علیہ خان میرے ساتھ ایک لنک کے ذریعے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہیں دونوں ہی انہیں ابھی اس سیشن میں جوائن کیا ہے دونوں پہلے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں دونوں ہی ماشاءاللہ اپنی اپنی پارٹیز کے بہت ہی پڑے لکھے بہت سلجے اور بڑا بھرپور پوائنٹویو دینے والے ہیں جو بڑے زبردست طریقے سے بغیر جھگڑے کے اپنا پوائنٹویو جو ہے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں انہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر آفران علیہ خان صاحب السلام علیکم والیکم فلاہ ٹوٹس اب آپ سے پہلے جو سیشن ہوا ساتھ سے آٹھ وجہ اس میں جنرل عبدالکریون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا پی ایم ایلن سے سینیٹر رہ چکے ہیں شاید منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے کی ممبر ہیں جب ان کے ساتھ یہ رسکرشن ہوئی کہ کس طرح سے ایک کی ویسٹرن کنٹری نے یہ کمیونکیا کیا ہے جس کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے اب پارلیمنٹی رنگ کے ساتھ ان کیمرہ ان کو بریف کیا جائے گا انہیں شاید دکھائے بھی جائے گا یہ کمیونکیشن اور جس میں کلیری کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جو ہے اگر وہ کنٹینیو کرتی ہے تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے اور اس میں بقاعدہ نو کانفرنس ووٹ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اس پہ آپ کی پارٹی کا کوئی استدال آپ تک کیا پہنچائے اس پہ ریاکشن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہیں پاکستان کا جو جیوگرافیکل جو حدود ہیں یا جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ایکچول کوئی تھریٹ ہوگا تو وہ ہم ظاہرہ کیا کہتے ہیں اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر ہم سپورٹ کریں گے اور ہم اس کے ہم نے پہلے بھی ہماری اسٹری یہ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا ہم نے اپنی حکومتیں ختم کرائیں ہم نے نیوکلر دھماکے کیے اندرستان کے پانچ نیوکلر دھماکوں کے مقابلے میں چھے نیوکلر دھماکے کیے پانچ ارب ڈالر کی جو امداد ہے اس کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بھی ہماری چلی گئی اس وقت میڈلین آل برائٹ نے سلطاز عزیز صاحب کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ نے یہ کر تو دیا ہے مگر آپ کی حکومت رہے گی نہیں اور پھر ہماری حکومت نہیں رہی وہ ختم ہو گئی تو اگر کوئی ایکچول جنون تھرٹ ہے تو وہ ان کو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے اور وہ جو پارلیمانی لیڈران ہے بڑی پولٹیکل پارٹیز کے ان کو ان کانفیڈنس لے